بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج آپ کے لئے ایک نئے ڈیزن لے کر رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا اگر میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس کالر ہے اور یہ ہمارے پاس پٹی ہے ہم نے پریس کر لیا ہے کالر کا ہم نے ہاف کر لینا ہے اس پر نشان لگا لینا ہے ایک ہم نے چھوٹا سا ڈبل لینا ہے جو دونوں سائٹ سے پونے انچ کا اس کا سیکویںس ہوگا اس کو ہم نے درمیان میں رکھ کر اس طرح اس شیف پہ آپ نے اس کے نشان لگا لینا ہے چورو سے پھر اس کو اس سائٹ پہ آپ نے اسی طریقے سے نشان لگا لینا ہے پھر دوسری سائٹ پہ آپ نے اسی طریقے سے اسے رکھنا ہے اور نشان لگا لینا ہے یہ ہم نے تین ڈبل بنانے ہے یہ ہمارے تین ڈبل بن چکے ہیں اب ہم نے ایک اور شیپ لینی ہے جو تین انچ لمبائی کی ہے اور آدھا انچ اس کی چھڑائی ہے یہ آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں جتری رکھنی ہو یہ ہمارا جو پٹی کا نیچہ والا ٹھوکا ہے اس سے ہم نے اوپر پٹی ٹوٹل ناپ لینی ہے جتنی ہم نے پٹی رکھنی ہے ہم نے ساڑھے گیارنج کی اوپر پٹی رکھی تھی تو اس کا ہم نے ہاف کر دیا اس کے درمیان میں بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ نشان لگا لینا ہے ڈبل بنا لینا ہے پھر آپ نے دوسری سائیڈ پہ ڈبل بنا کے پھر دوسری سائیڈ پہ ڈبل بنا لینا ہے تین ڈبل بنا لینا ہے اور اس کے بعد جو سامنے اس کے سائیڈ والا نشان ہے وہ لگا لینا ہے اس کو پر ہم سلائی لگا رہے ہیں سلائی آپ نے بس سیدھی سیدھی لگا لینا ہے لیکن نیچے والا جو داگا ہے وہ آپ نے انکر کا ڈالنا ہے اب رنگ سوٹ کے حساب سے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی پٹیاں بنائی ہیں یہ پٹیاں آپ نے ٹوٹل بنا لینی ہیں میں نے یہ آپ کا ٹائم زیانہ ہو اس لیے میں نے جلدی جلدی پہلے پٹیاں بنا کے آپ کو دکھایا ہے آپ نے اسی طریقے کی پٹیاں لے لینی ہے یہ پٹیاں تقریبا دو انچ کی ہے تو اس طرح آپ نے بنا کر جس طرح یہ میں لگا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے اسے لگا لینی ہے یہ تھوڑی سی سلائی کی اور اسے پیچھے کے طرف فولڈ کر دیا ہے اس طرح یہ دیکھو اس کے اوپر آگے سلائی نہیں لگانی کیونکہ اس کے اوپر ہم کچھ اور کام کریں گے یہ اس طرح ہم نے ٹیاں لگا لی ہیں اب آپ نے فرانٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس طرح کا آپ نے پیس لگا لینا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں جتنا بڑا رکھنا ہو یہاں سے آپ نے پہلے دو انچ نشان لگانا ہے دو انچ فاصلہ آپ نے چھوڑنا ہے پہلا دوسرا آپ نے ڈیڈ انچ اور ہم نے چار پٹیاں لگانی ہے تقریباً چار نشان لگانی ہے یہاں پہ لیکن پہلا ہے نشان جو ہے وہ آپ نے دو انچ لگانا ہے اور دوسرا ڈیڈ انچ لگانا ہے اب گیپ کے مطابق سوٹ بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس حساب سے بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پونے دو انچ کی ہماری پٹی ہے اس طرح آپ نے ترچہ ان ٹوٹل پٹیوں کی اوپر نشان لگا لیا ہے تاکہ آپ کی پٹی جو ہے وہ ساری ایک جیسی بیٹھے جہاں پہ آپ نے نشان لگایا ہے اس کے درمیان میں یہ پٹی رکھنی ہے اور جیسے ترچہ آپ نے نشان لگایا ہے ویسے آپ نے یہ فرنٹ کے اوپر جو فرنٹ کے اوپر والا کپڑا ہامنے رکھے اس کے نیچے اسی طریقے سے ترچہ پٹی آنی چاہیے کیونکہ یہ جی چھوٹی پٹیاں ہیں ان کا رکھ بلکل سیدھا ہونا چاہیے اس طرح نیچے کی طرف جو ہے نا سیدھا رکھ ہونا چاہیے اور اب ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے دوسری سائیڈ پہ پٹیاں لگانے سٹارٹ کر دی ہیں اور یہاں پہ ہم اس کی پٹیاں لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں فرانٹ پٹیاں لگائیں گے فرانٹ پٹی ہم نے ڈبل بنانی ہے سنگل نہیں بنانی کیونکہ فرانٹ پٹی کے اوپر ڈیزائن لگا ہوا ہے اس لئے ہم نے اسے ڈبل بنانی ہے یہ ہمارا فرانٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے درمیان پٹیاں لگائیں گے یہ پٹن ٹیک ہے اور یہ ہم نے فرانٹ پٹی جو ہے وہ ڈبل پٹی تیار گئی ہے اس طرح آپ نے آرام سے سیدھی سلائی لگا رہے نہیں پہلی جو سلائی ہم لگاتے ہیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کومنٹوں میں پوچھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے جتنی پٹی لمبی رکھنی ہے اتنی کٹائی کر لینی ہے میں ساڑھے گیار آئنچ کی اس کی پٹی رکھ رہا ہوں ابھی تک یار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک تو کر دو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دے تاکہ مجھے بھی بتا چلے کہ میری ویڈیو جو دیکھ رہا ہے اس سے پسند بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ میں نے بٹن ٹیک لگا لی ہے اب میں اس کے اوپر فرانٹ پٹی لگاؤں گا فرانٹ پٹی لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم بٹن لگائیں گے بٹن اس کے بالکل نیچے کپڑے کے ساتھ پٹی بھی اٹائچ ہوگی اور بٹن بھی اٹائچ ہوگا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو اوپر یہ پٹی ہے یہ نیچے کپڑے کے ساتھ بھی اٹائچ ہو جائے اور بٹن بھی ٹوٹل نیچے اٹائچ ہو جائے تاکہ یہ پٹی دوبارہ اٹھے نہیں اس طرح آپ نے اس کے اوپر بٹن لگانے ہیں بہت پیارا ڈیزائن ہے اور بہت محنت سے میں نے بنایا ہے میں نے آپ کو بہت شارٹ کر کے ویڈیو آپ کے لئے تیار کی ہے لیکن اتنا ٹائم آپ نے جو دیکھا اتنا ڈیزائن ہم نے بنایا ہے اس پہ کچھ ٹائم لگا ہے یہ صرف آٹھ منٹ میں ویڈیو نہیں تیار ہوئی میں نے آپ کے لئے محنت کیا ہے تو آپ آپ کا بھی حق بنتا ہے اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کومنٹ بھی کرو اور لائک بھی کرو اور شیئر بھی کر دو تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی یہ ڈیزائن پتہ چال سکے کہ کیسے بنائے یہ بلکل نیا ڈیزائن ہے اور سردیوں کا ڈیزائن ہے یہاں یہ سردیوں میں چلے گا اس لئے میں نے یہ ڈیزائن تیار کیا ہے یہاں سے آپ نے یہ فرانٹ پٹی تیار کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر بٹن لگائیں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈبل پٹی میں نے لگائی ہے یہ ڈیزائن آپ کو اگر پسند آیا ہے تو آپ میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور کومنٹ میں مجھے بتاتے بھی جائیں یہ کیسا ڈیزائن آپ کو لگا ہے اللہ علیہ وسلم